ایک اور اہم خبر سی پی آئی ایم لیڈر ایم وائی تاریگامی نے سوال اٹھایا ہے ائرلائنز کے منمانے طریقے سے کرایا بڑھانے پر تاریگامی نے یہ سوال اٹھایا ہے انہوں نے عاروپ لگایا کہ یاتریوں کو پریشان کرنے کا یہ طریقہ ہے منمانے دھنگ سے کرایا بڑھانے کا جو عاروپ ہے وہ انہوں نے ائرلائنز پر لگایا ہے ساتھی ساتھ حج یاتریوں کو بھی زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے یہ بھی انہوں نے کہا ہے سری نگر ایمباکیشن پوائنٹ ای پی اور دلی ایمباکیشن پوائنٹ کی تلنا بھی کی ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ دلی ایمباکیشن پوائنٹ کے مقابلے سری نگر ایمباکیشن پوائنٹ سے پچاس ہزار ادھکراشی جو ہے وہ وصولی جا رہی ہے تو سی پی آئی ایم لیڈر ایمباکیشن پوائنٹ نے ائرلائنز کے منمانے طریقے سے کرایا بڑھانے پر یہ سوال اٹھایا ہے انہوں نے ایک ٹویٹ کیا اور اپنے اس ٹویٹ پر انہوں نے کئی اہم باتیں لکھی جس میں صاف طور پر انہوں نے لکھا کہ یاتریوں کو پریشان کیا جا رہا ہے منمانے ڈھن سے کرایا بڑھایا جا رہا ہے حج یاتیوں کو بھی زیادہ خرچ کرنا پڑتا ہے سری نگر ایمباکیشن پوائنٹ اور دلی ایمباکیشن پوائنٹ کی بھی انہوں نے یہاں پر تلنا کی ہے اس کو کمپیئر کیا ہے سری نگر کے بیمنا میں آج لوگوں نے پرشاسن کے خلاف ویروت پردرشن کیا پردرشن کاریوں نے قبینی چوک ببنا میں سلک جام کر پرشاسن کے خلاف ناراضگی کا اظہار کی دراصل پچھلے دو سال سے شیط میں ڈرینج نرمان کا کام چل رہا ہے جو اب تک پورا نہیں ہو سکا ہے کارے کی دھیمیدتی کے قرآن لوگوں کافی پریشانیوں پسان آئے چرا ٹرینج نرمان کا کافی پہ پہلے میں 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 کے پاس Missouri اگر ایک کونہ ڈیولپ ہے دوسرا کونہ ڈیولپ ہے تیسرا کونہ ڈیولپ ہے چوتھا کونہ چھوڑا گیا کیوں چھوڑا گیا آج میں انویسٹری پر سوال اٹھا جاتا ہوں کیوں کس وجہ پہ ایسے کیا وجہات ہے ہمیں بتائیے کیا یہاں پہ کاسٹرزم کی پولٹکس کھیلی جاتی ہے کیا یہاں پہ ریلیجیس پولٹکس کھیلی جاتی ہے یہ کون سی پولٹکس ہے لیکن ایسا کیا ہے یہاں کی گلیا محروم یہاں کے بچے محروم یہاں کا پانی خراب یہاں کا ہر ایک چیز کیوں سوال بنتا ہے کیوں ہمیں یہی لگتا کہ ہم شیعہ کومنٹی ہے یہاں پہ اس لئے نظر اند کیا جاتا ہے آپ دیکھئے گاری پورا بریز سے کھومانی چوکتا سارا روڈ ڈیڑھ ہے دوسرے گاہو سے یہاں سے گاڑیاں چلتے ہیں وہاں پہ تھوکتے ہیں کہ توشندرگاہ روڈ صاف کا رول لانسٹ تین سال سے ہم اٹکے ہی پہ ہر آفس میں جاتے ہیں وہاں میں ٹال مٹرول کر رہے ہیں فلان جگہ اسٹین پیپر ہے فلان جگہ ہم پیپر ہے دیسے صاحب کے پاس جاتے ہیں تب سے آج تک چار ڈی سی صاحب چینج ہو گئے ہیں ہمارا مسطبہ ہی پہ اٹکا ہوا ہے سارا اس میں سب سے زیادہ کسور وارا ہے ایس ایم سی سکرمیسنر منصفلٹی ہمارا کچھ جو کھیل ہے نا یہ ایڈمنسٹریشن کا جو آگا صاحب نے بھی بات کی یا جبران صاحب نے بات کی کہ شیعہ ریلیجن کو بیک ورڈ رکھنے کی ایک سازش ہو رہی ہے نظر ہم رہی نہیں دیکھے میں بتاؤں کیونکہ میں لوکل ہوں مجھے پتا ہے یہاں پہ کیوں بیک ورڈ رکھا جا رہا ہے اب ہم اگر کسی اور روڈ سے جائے وہاں پہ اگر روڈ اچھی ہے تو مارکٹ اچھی چڑھ رہی ہے یہاں پہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ روڈ خراب رکھ کے یہاں سے کوئی آتا نہیں ہے جاتا نہیں ہے اس سے کیا ہوتا ہے جو دکاندار ہے وہ بچارے صبح اٹھ کے دکان میں بیٹھ کے شام کوئی جائے سے آئے تھے وایسے ہی واپس چلے جاتے ہیں ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے اور جو دکاندار انہیں سی سی کیا ہے بینک سے لون لیا ہے وہ لون وہ اس کی ایمائنی بر پا رہے ہیں آپ نے پورے ہندوستان کو یہ بتایا دیا ایک نیشن ہے ایک جنڈہ ہے پھر ہمارے ساتھ یہ ساوٹینی ماں کا سلوک کیوں یہ سوال کر رہے ہیں ایڈمیسٹریشن پہ اگر ایڈمیسٹریشن ان کے ساتھ وعدہ کرتی ہے اس کے بعد وعدہ خلافی کیوں اگر سرنگر سمارٹ سٹی کو مختلف تریقوں سے بیوٹی فائی کیا جا رہا ہے خمانی چوک کو نظرانداز کیوں کیا جا رہا ہے ان لوگ نے ایک اور سوال اٹھایا ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے آخر ان کے ساتھ اس طرح کا ویوار کیوں کیا جا رہا ہے امید کرتے ہیں یہ ریپورٹ انتظامیہ تک پہنچے گی انتظامیہ جو ان کے مطالبات ہے وہ پورے کرے گی نیوز ایڈین کے لیے دنیا سرنگر سے میں آبت حسین سیو دی ہارٹ پہل کی سفلتہ کے بعد کشبیر بے سواتوی بھاگ نے سیو دی مائنڈ کارکرم شروع کیا ہے یہ پروگرام جب کشبین کے سبھی نیورو اسپیشلس کے سہیوگ سے چلائے جا رہا ہے سواستے سچے بھوپیندر کمار نے پہل کی شروع کی اور ڈاکٹر شوکت کارکرم کے نوڈل ادھکاری ہیں ادھاٹن کے دوران ہنبارہ اور کبارہ کے چار ڈاکٹرز کو تھرمبولیسس پردان کرنے اور جیون بچانے کے لیے سمانت بھی یہاں کیا گیا جہاں جہاں پہ ہمارے پاس سی ٹی سکین کی فیسیلیٹیز ہیں جو کہ ہمارے سبھی ڈسٹک ہاؤسپیٹلز میں بھی ہیں بہت سارے سب ڈسٹک ہاؤسپیٹلز میں بھی ہیں اٹلیسٹ ان جگہوں پہ ہماری جو ہیمن ریسورس ہے ان کو ٹرین کر کے ان کو رائٹ کائنڈ آف گائیڈنس کے ساتھ اس انیشیٹیو کو رول اوٹ کر سکتے ہیں اور اسے پروون ٹیکنالوجی پروون میتھوڈالوجی ڈاکٹرز نے بتایا کہ پورے ورلڈ اوور اس ٹیکنیک سے انہوں نے بہت ساری پریشیس لائف بچائی تو ہم مجھے پوری امید ہے کہ جس طریقے سے سیو ہارڈ انیشیٹیو پورے کشمیر میں جمہو کشمیر میں پورے سکسیسفل رہا اور بہت ساری جانیں بچائی گئی ہیں اس پہل سے بھی آنے والے سمیں میں بہت ساری پریشیس لائف ہمارے ساتھ موجود ہیں ذرکرنین بتائیے گا کیا معلوم ہو سکا کس کیس میں عمران خان کو گرفتار کیا گیا ہے موسیقی 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 اس وقت امران خان گرفتار کر لیے گیا ہے موسیقی 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 اس پر راہ پلتی رہی تھے لیکن اب جو خبر اس کے مطابق استعباباز سے پاکستان کے پور پردار منطری عمران خان کی گرفتاری ہو چکی ہے اور یہ بتا جا رہا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری کے دوران وکلا اور پولس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے یعنی کہ کافی ٹینس وہاں پر سیچویشن ہے جو وکیلوں کے جو سمو ہے ان میں اور پولس میں ہاتھا پائی ہوئی ہے اور اسی بیچ یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ تحریف انصاف عمران خان کو جو پاکستان تحریف انصاف ان کی پارٹی کا نام ہے پاکستان تحریف انصاف پی ٹی آئی تو پی ٹی آئی کے جو صدر ہے عمران خان انہیں گرفتار کر لیا گیا ہے عمران خان کے گرفتاری کے دوران وکیلوں کے سمو اور پولس میں ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے اس وقت جو صورتحال ہے اس نحاباد میں خاص صورت سے مباکواتی افرا تفریقہ بحال وہاں بنا ہوا ہے جو کہ پاکستان کے پور پردار منطری عمران خان کو گرفتار کر لیا گیا ہے اس نحاباد سے ان کی گرفتاری بتائی جا رہی ہے اور اس کو لے کر جو پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریف انصاف کی جو سپورٹرز ہیں جو کاری کرتا ہے جو کارکن ہیں ان میں کافی ناراضگی ہے کافی برہمی ہے اور اسی کو لے کر وہاں پر ہر طرف کوشش اسی بات کو ہے کہ کسی بھی طرح سے اس تھیتی کو بگرنے نہ دیا جائے اور اس تھیتی پر قابو بنا کر رکھا جائے خبر کے مطابق اسلام آباد سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے عمران خان پر کئی طرح کے الزامات ہیں اور عمران خان کے ساتھ مقدمات میں اس سے پہلے حالہ کی زبانت بھی ہو چکی تھی لیکن کچھ ایک معاملے ایسے ہیں جو عمران خان کا ابھی پیچھا کر رہے ہیں اور ابھی جو خبر ہے کہ اسلام آباد سے عمران خان کی گرفتاری ہو چکی ہے پاکستان تحریف انصاف یعنی پی ٹی آئی ان کی پارٹی ہے جس کے وہ بانی ہے عمران خان کی گاڑی کے گرد کافی بڑا گھیرہ بنایا گیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ پر رینجرز نے قبضہ کر لیا ہے فورا چوندی کا بیان ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پر بھی رینجرز نے قبضہ کر لیا ہے عمران خان کے اس میں بائیومیٹرک کے لیے جا رہے تھے اسی دوران عمران خان کو رینجرز نے گرفتار کر لیا عمران خان کے اس میں ایک بڑا یہاں پر بدلا ہو عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے رینجر سے کیا گرفتار اسناب آسو کی گرفتاری ہوئی ہے لیکن وہ اس وقت ہوئی ہے جب وہ ہائی کورٹ کی طرف جا رہے تھے اور یہ جو القادر ٹرسٹ ناب کیس عمران خان گرفتار جو جس کیس میں ان کے گرفتاری بتا جاری ہے اس کیس کو بتا جاری ہے کہ القادر ٹرسٹ سیجیٹڈ کوئی کیس ہے اس میں اسناب آسو میں پاکستان کے پورو پردان منطری اور پاکستان تحریک انصاف کی صدر عمران خان کی گرفتاری کر لی گئی ہے بتا جارہا ہے کہ بائیومیٹرک کے لیے عمران خان جا رہے تھے یعنی اس کیس میں ایک طرح سے حاضری کے لیے بائیومیٹرک کے لیے عمران خان جا رہے تھے اسی بیچ ایک کافی بڑی تعداد میں وہاں رینجرز کی گارڈیوں نے ان کے چاہتر سے گھیل لیا اور ان کی گرفتاری ہو گئی القادر ٹرسٹ ناب کیس میں عمران خان کی گرفتاری ہوئی ہے صاحبان ہائی کورٹ پر رینجرز میں قبضہ کر دیا ہے فواد چوتھی کا یہ کہہ رہا ہے سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائیم منسٹر کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا میں اپنا ایف آئی آر نہیں کٹوا سکا پتہ تو سچ اور جھوٹ تب چلے اور اس وقت اس پرے بامرے پر باچھت کے لئے موجود ہے ڈیوز ایٹین جے کے ایلیس کے سینئر ایڈیٹر تیجندر سنگھ سوڑی تیجندر جی کیسے دیکھا جائے عمران خان آخر کار وہ قارون گرفت میں آہی گیا اس سے پہلے کئی باہرے ایسے آئے تھے جب ایسا لگا تھا وہ آپ کی گرفتار کر لیے جائیں گے کیونکہ کسی نے کہی سے وہ گرفتاری سے بچ رہا رہے تھے اب اس پر کیا کہا جا سکتا ہے آہ دیکھئے عمران خان کو یہ اندیشہ بنا ہوا تھا کہ وہ اریسٹ ہو جائیں گے کیونکہ آپ کل سے اگر پچھلے کچھ دنوں سے رادر اگر آپ دیکھ رہے ہیں جس طرح سے بیان بازی دی جا رہی تھی عمران خان کی طرف سے دوسری طرف شہباز شریف کی طرف سے عمران خان نے آج صبح ایک ویڈیو ریلیز کرتے ہوئے یہ کہا تھا کہ ان پر جو حملہ ہوا تھا جس میں وہ زخمی ہوئے تھے اس پر کوئی کاروائی نہیں کی گئی ایون اس پہ ایف آئر بھی ریجسٹر نہیں کی گئی ہے تو ایک وار آف وار جسے کہتے ہیں شہباز شریف اور عمران خان کے بیچ میں چل رہی تھی پاکستان کے کرنٹ پرائم نیسٹر اور ابھی جو فارمر پرائم نیسٹر ہیں عمران خان عمران خان کے خلاف کافی کیسز چل رہے تھے آج عمران خان کی پیشی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھی وہاں پر توش خانہ کیس جو عمران خان کے اگینسٹ کیا گیا ہے جو بھی انہیں پرائم نیسٹر رہتے ہوئے کئی قیمتی گفت دیئے گئے وہ جب پاکستان کے پرائم نیسٹر نہیں رہے تو ان گفت کی کیوری کا الزام لگا ہے ان پہ کی وہ اپنے ساتھ جب انہوں نے پرائم نیسٹر ریسیڈنس خالی کیا تو وہ اپنے ساتھ وہ سارے گفت بغیرہ وہاں سے لے کر چلے گئے وہ ان پہ کیس چل رہا ہے اور عبدالقادر ٹرسٹ کا ایک کیس ہے کئی ایسے کیس ہیں جو عمران خان پیجن کی پیشی تھی عمران خان کا آج حالانکہ جو ان کی ہیرنگ تھی وہ توش خانہ کیس کے سلسلے میں تھی لیکن ابھی آپ نے دیکھا جس طرح سے پی ٹی اے جو پاکستان تحریک انصاف پارٹی ہے عمران خان کی پارٹی جس طرح سے یہ ٹوئٹ آ رہے ہیں کہ کس طرح عمران خان کے لائرز پر حملہ کیا گیا عمران خان کو ڈیٹین کر لیا ابھی سوطروں کے حوالے سے پاکستان میڈیا کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان رینجرز نے عمران خان کو فارملی اریسٹ کر لیا ہے حالانکہ عمران خان نے اپنی جان پہ جو خطرے کی بات کو کافی دیر سے کر رہے ہیں یہ وہ لگتار کہہ رہے ہیں کہ انہیں پاکستان کی حکومت سے پاکستان کی جو وہاں پر پوجھ ہے اس سے جان کا خطرہ ہے آج صبح جو عمران خان نے سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں انہوں نے یہ کہا تھا ان کی جو ایلیگیشنز ہیں جب ان پہ پہلے جان لیوہ حملہ کیا گیا تو اس میں پاکستان کلیرلی انہوں نے یہ کہا کہ آئی ایس آئی کی انوالمنٹ تھی آئی ایس آئی کے کیف جو ہیں اس وقت وہ جو ان پہ جان لیوہ حملہ ہوا تھا اس میں انوالٹ تھے جس کے بعد شہباز شریف نے عمران خان پہ یہ ایلیگیشن لگائی تھی کہ وہ پاکستان کے انسٹیوشنز کو ملٹری کو بدنام کر رہے ہیں لیکن عمران خان کا یہ کہنا تھا وہ پوری ملٹری کو بدنام نہیں کر رہے ہیں لیکن اگر وہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ ان پہ حملے کے پیچھے پاکستان کے آئی ایس آئی چیف کا ہاتھ ہے تو کیوں نہ اس پہ ایف آئی ریجسٹر کر کے اس کی انکوائری کیوں نہ کی جائے عمران خان نے یہ ایلیگیشن بھی لگائی تھی کہ ان پہ جو حملہ ور تھے جنہوں نے ان پہ حملہ کیا وہ تین لوگ تھے جبکہ جن دو پولیس والوں نے ان میں سے ایک شوٹر ناوید شوٹر کی جب انٹروگیشن کی تھی بیان اس کے درج کیے تھے تو کیوں انہیں بعد میں اس کیس سے ہٹا دیا گیا تھا ان پولیس والوں کو تو کہیں نہ کہیں پریشر تھا ان چیزوں کو دبانے کے لیے لیکن یہ بلکل صحیح جیسے آپ ہم کئی دنوں سے ریپورٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں لائن آرڈر کے جو حالات ہیں بلکل اس طرح سے بگڑ چکے ہیں کہ پاکستان کا جو فارمر پرائم نیسٹر ہے جو پاکستان کی ابھی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کا چیز ہے اس کے کہنے پہ بھی ایف آئی درج نہیں کی جا رہی ہے اور آج فائنلی عمران خان کو وہاں پر اریسٹ کر لیا ہے حالانکہ ابھی کوئی اوپریشل سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پاکستان گورنمنٹ کی طرف سے یا پاکستان کوئی ابھی اوپریشل سٹیٹمنٹ نہیں آئی ہے لیکن پاکستانی میڈیا کے حوالے سے یہ خبریں اب آ رہی ہیں کہ جو عمران خان کے لائر ہیں عمران خان کے سمرتھک ہیں ان پہ وہاں پر تشدد ہوا ہے پاکستان رینجرز نے ان پہ لاتھیاں بھانجی ہیں تو ان کے جو ویجولز ہیں زخمی ویجولز تو وہ بھی سامنے آ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بلکل جو پاکستان میں ایک سیاسی بہران مچا ہوا ہے اس کی کڑی میں ایک کافی اہم چپٹر آج سامنے آیا جبکہ عمران خان کو جو پاکستان کے پور پردھان منتری ہیں انہیں اریسٹ کر لیا گیا ہے جی ویساہد جی اس وقت ایک بڑی خبر یہ آ رہی ہے کہ اسلام آباد جو ہائے کوٹ ہے اس کی چیف جسس نے نوٹس لیا ہے گرفتاری کا اور یہ پوچھا ہے کہ کس معاملے میں گرفتاری کی گئی عدالت نے اس طرح مسترد کرتے ہیں پندرہ منٹ میں ہی پیش ہونے کا حکم دیا ہے یہ اس وقت جو اپ ڈیٹ اس معاملے میں ہے چونکہ گرفتاری جو ہے وہ ہائے کوٹ کیمپس کے اندر ہوئی ہے اس پر جو چیف جسس عمران خان کی گرفتاری قانون نے نوٹ لیا ہے اور اس پر انہوں نے جواب طلب بھی کیا ہے اور جو خبر ہے جو انپوٹس کے مطابق کہ آئی جی اسلام آباد اور سیکریٹری داخلہ کو پندر بیٹھے طلب کر لیا گیا ہے تو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو ابھی ایک پلٹیکل سٹانڈ آف ہے یہ قانون کے ساتھ تکراتے ہوئے ابھی کچھ دنوں تک یہ وہاں پر ابھی اس کا چرچہ چلتا رہے گا یہ گیمہ کبھی بڑی رہے گی دیکھئے جو پاکستان میں پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے لیڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو پاکستانی فارمر پرائم نیسٹر عمران خان کو ارسٹ کیا گیا ہے وہ ارسٹ پاکستان ملٹری کے بہا پہ پاکستان رینجرز نے کیا ہے اور جبکہ عمران خان وہاں پر کوٹ پرمیسز میں کسی اور کیس کے سلسلے میں جا رہے تھے یہ توش کھانے کا جو کیس ہے جس کی آج ان کی سماعت تھی حالانکہ اگر آپ کو یاد ہوگا پچھلی ہیئرنگ میں کوٹ نے آج فیصلہ سنانے کے لیے کہا تھا تو اس لیے عمران خان اس کیس کے سلسلے میں وہاں گئے تھے لیکن فواج چودری کا اب یہ ٹویٹ بھی سامنے آیا ہے اور پاکستان میڈیا کے حوالے سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پاکستان ہائی کوٹ میں ہی اگر اسلام آباد ہائی کوٹ میں عمران خان کو وہاں پر ارسٹ کیا ہے ارسٹ کرنے کے پیچھے پاکستانی ملٹری کا ہاتھ ہے پاکستان کا جو حالات ہے وہ بلکل سامنے آ رہا ہے کہ پاکستان کی جوڈی شیری اگر ایک کوئی انسان جس پہ کیس چل رہا ہے پاکستان کا فارمر پرائم میسٹر ہے وہ اس کیس کے سلسلے میں کوٹ میں جاتا ہے اور کوٹ میں اسے ملٹری ارسٹ کروائے لیتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ملٹری ایز ان انسیوشن کتنا پاورفل ہے پاکستان میں کی کوٹ کو بھی وہ دھرکنار کر رہا ہے کوٹ کے کنٹیمٹ سے وہ بلکل اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ کوٹ کا کنٹیمٹ ہو جائے گا کہ اگر کوٹ کے اندر ہی آپ کسی کو گرفتار کر لیتے ہیں بینہ کوٹ کی جانکاری کے ابھی یہ کہا جا رہا ہے ہائی کوٹ نے یہ کہا ہے کہ امران تھان تو پندرہ منٹ کے اندر وہاں پر پیش کیا جائے کیونکہ انہیں کوٹ کے پرمیسے سے ارسٹ کیا ہے اور یہ بھی نہیں بتایا گیا ہے کہ انہیں کس کیس میں ارسٹ کیا ہے کس کے آرڈر پر ارسٹ کیا ہے فارمل ارسٹ کا وارنٹہ جو ہے وہ ابھی کیونکہ کوٹ میں کیس ہے تو کوٹ ایشو کرے گا لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ پاکستان ملٹری جو کہیں نہ کہیں امران خان کا مو بند کرانا چاہتی ہے تو انہوں نے اس طرح کا فیصلہ لے کر امران خان اور پاکستان تحریک انصاف پارٹی پر ایک پریشر بنانے کی کوشش کی ہے جی آپ نے کہا کہ پاکستان جو ملٹری ہے وہ کہیں نہ کہیں امران خان کا مو بند کرانا چاہتی ہے کچھ تو انہوں نے ملٹری کے بارے میں بیچے بولا ضرور ہے لیکن ایسی اور کیا ایسی بات ہے کون سا ایسا بیان یا کون سا ایسا عمل ہے جو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کے ملٹری بھی چاہتی ہے کہ امران خان جو ہے وہ جیل کے اندر رہے تو زیادہ بہتر دیکھئے ویسال اگر آپ کو یاد ہوگا جب پاکستانی پرائم نیسٹر تب کے پرائم نیسٹر امران خان کو صیفہ دینا پڑا تھا اور شہباز شریف کی ایک ملی جلی پارٹیز کی سرکار وہاں پر اسٹیبلش کی گئی تھے تو امران خان یہ کہہ رہے تھے کہ فورن پاورز کے پریشر کے اندر آکے پاکستان کی جو اپوزیشن تب تھی اپوزیشن پارٹیز تھی انہوں نے ہاتھ ملا لیا اور پاکستان ملٹری کی ایک ساجش رچی گئی پاکستان ملٹری دوارہ باقی فورن نیشنز کی جو پاورز ہیں ان کے پریشر میں آکے اور پاکستانی پرائم نیشنز عمران خان کو وہاں سے جو سرکار سے بے دخل کر دیا گیا اور شہباز شریف کو وہاں کا پرائم نیشنز بنا دیا گیا تو عمران خان دے ون سے ان کا جو پاکستان ملٹری کے ساتھ ان کے جو رائیولری ہے وہ سامنے آ رہی ہے اور کئی ٹائم ٹو ٹائم پاکستانی پرائم نیشنز تب کے جو فورمر پرائم نیشنز ہیں عمران خان وہ لگا تار ملٹری پہ پاکستانی آرمی پہ لگا رہے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا کچھ ہی دیر پہلے عمران خان سے کچھ مہینے پہلے ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا ان کی ریلی کے دوران جس میں عمران خان دخنی بھی ہو گئے تھے تو تب سے لے کر اب تک عمران خان اس طرح کی لگا رہے ہیں کہ پاکستانی ملٹری پاکستانی آئی ایس آئی جو ہے اس کا رول ہے ان پہ اٹیک کرنے میں انہوں نے پاکستان کے جو ابھی کرنٹ آئی ایس آئی چیز ہیں ان کا نام لیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ یہ ان کے دوران ساجی شرچ کی گئی تھی تو انہی کے پریشر میں آکے پاکستانی گورنمنٹ نا تو ایف آئی ریجسٹر کر رہی ہے نا اس پہ اس کیس پہ کوئی انویسٹیگیشن کر رہی ہے اور الٹا جو آئی ویٹنسز ہیں انہیں انٹیمیڈیٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ اپنے سٹیٹمنٹ واپس لے لیں تو عمران خان لگاتار ڈے ون سے ہی پاکستان ملیٹری کے اگینسٹ بول رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں کیونکہ یہ بات جگ ظاہر ہے کہ پاکستان میں اس وقت اگر کوئی سب سے زیادہ پاورفل انسٹیوشن ہے تو پاکستان ملیٹری ہے پاکستان ملیٹری کے اشارے پہ پورا پاکستان کا جو نظام ہے جی وہ چلتا ہے تو آپ دیکھ رہے تھے جو اس وقت حالات ہیں وہ کافی بلکل الگ ہے بلکل مختلف ہے اور جیسا ابھی تایدر سنگھ سوڑی بتا رہے تھے کہ پاکستان میں جو رساکشی ہے سیاست کے بیچ سیاست اور جو وہاں کی جو ملیٹری ہے اس کا جو آپس میں جو تالویل ہے اور چونکہ عمران خان حالیہ بہینوں میں پاکستانی جو فوج ہے اس کے جو عالی جو اس کے عہدداران ہیں ان کے خلاف اکثر وہ مو کھولتے رہے ہیں اس لیے بھی پاکستانی فوج کو جس کا کہ وہاں کے سیاست میں اچھا خاصا اس کی جڑے جمعی ہوئی ہیں اب وہ جو ہے عمران خان کو شاید وہ بنداشت ہی کر پا رہے تھے اور اس لیے اب یہ جو خبر ہے اور یہ بتا جا رہا ہے جو پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی جو پارٹی ہے عمران خان کی ان کی طرف سے ان کے عالی جو لیڈران ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستانی رینجرز جو ہے ان کی ایک بڑی ٹیم نے اچانک جو ہے وہ گھراو کر لیا عمران خان کا جب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پریمیسس میں تھے اور وہاں بائیو بیٹری کے لیے وہ حاضر ہوئے تھے اور اسی بیچ ان کا جاتھوں سے گھیل لیا گیا اور انہیں گرفتار کر لیا گیا اور پاکستان رینجرز کہیں لے گئے تو وہاں پر اس دوران جھڑپ بھی ہو چکی ہائی کورٹ کا وہ پریمیسس تھا اور ہائی کورٹ کے پریمیسس میں جو ہے ان کی گرفتاری کر لی گئی ہے اور اس لیے جو خبریں ابھی آ رہی ہیں اس کے مطابق اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف چسٹس ہے آمیر فاروق انہوں نے اس کا ڈوٹس لیا ہے اور جو خبریں ہیں اس کے مطابق جو سوچنا آ رہی ہے اس کے مطابق پندرہ منٹ کے اندر انہوں نے جو افسران کو طلب کیا ہے کہ وہ آئے اور بتائیں کہ کس معاملے میں یہ گرفتاری ہوئی ہے ایڈوکیٹ جنرل اسلام آباد کی جانب سے پندرہ منٹ کا وقت آدھے گھنٹے تک بڑھانے کے استعدا کی گئے یعنی کہ اس بیچ جو کہ ہائی کورٹ نے ہائی کورٹ کے جیفتس نے پندرہ منٹ کا سمجھ دیا تھا وقت دیا تھا اب اس پہ آڈوکیٹ جنرل کے طرف سے کہاں گیا ہے ایک طرح سے ریکوست کی گئی ہے کہ اس سے کم اس کم آدھے گھنٹے کر دیا جائے اس سے آپ یہ ادازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں کی جو سیاست ہے وہاں کی جو راجری تھی ہے جو پولیٹیکل اور بائیویٹری کے لیے آیا ہو وہاں پر اچانک پاکستان رینجرز جو ہے وہ بڑی سنخیہ میں پہنچ جاتے ہیں اور انہیں ایک طرح سے بلکل کہا جا سکتا ہے جیسے کسی کو بس وہاں سے اٹھا لیا گیا ہو اس طرح کی خبریں ہیں جو وکلہ کی یعنی جو وکیلوں کا ایک سمو تھا ان کے آس پاس جو موجود تھا اس میں اور رینجرز میں اور ساتھ ساتھ جو پولیس کے ٹیم تھی ان میں جھڑک بھی ہو گئی وہاں پر اور آپ تصویر میں دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے وکیلوں کو چھوٹے آئے ہیں کامران ساقی سخت ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں فون لین پر زیادہ جانکائی ساتھ سیدھے پاکستان سے کامران کیا سیچویشن ہے اس وقت اور یہ سیچویشن آگے کہاں تک جائے گا وہاں اپلاس مزید اور یہ سیرجو نوز آگے کہ مزید وکیلوں ڈیسے ہمارے پر زیادہ سیچویشن ہے وہ اپناس مزید ہے وہ امید ہے کہ حکومت نے اپناس مزید دیکھ ساری کا تو وہ اپناس صحیح اس لرہاں اس لرہاں جی کامران لیکن جس طرح سے پی ٹی آئی کے بڑے جو کچھ لیڈران ہیں ان کا جو اسٹریٹمنٹ آ رہا ہے کہ یہ جس طرح سے کرفتاری کی گئی ہے بلکل اچانک پرمیسس میں داکل ہو جانا رینجرز کا بلکل اٹھا کر لے جانا اور وکیلوں کے ساتھ ہاتھا پائی وکیل جو ہے وہ زخمی ہوئے ہیں اسکرون پر ہم دکھا پا رہے ہیں کہ کسی سے وہ زخمی ہوئے چھوٹل ہوئے ہیں تو فواد چوہدریوں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام آباد ہائی کونٹ پر حملہ ہوا ہے کامرات آپ کی آواز ہمیں صاف نہیں مل پا رہی ہے ہماری کوشش ہوگی کہ ہم ایک بار پھر سے آپ سے رابطہ کریں اور آپ دوبارہ کنیٹ کریں تاکہ شاید آواز بہتر ہو جائے ہم چاہیں گے کہ دوبارہ ایک بار ڈس کنیٹ کر کے پھر انہیں کنیٹ کیا جائے تب تک آپ کو یہ بتا دے کہ جو اس وقت جانکاری ہے اور اس کے مطابق جو اٹاری چنرل ہیں انہوں نے اسلام آباد ہائی کونٹ سے پندر منٹ کے سبیہ دیا گیا تھا اسے بڑھا کر آدھے گھنٹے کرنے کا ریکویسٹ کیا ہے کہ اسے آدھے گھنٹے کیا جائے آدھے گھنٹے میں اسلام آباد ہائی کونٹ کے چیف جسس نے امران خان کے گفتاری کا نوٹس لے لیا تھا اور یہ سوال اٹھایا تھا کہ جو اٹاری چنرل ہیں وہ حاضر ہو یہ بتائے کہ کیا ہوا ہے آئی جی اسلام آباد سیکریٹری داخلہ کو سیکریٹری داخلہ کو پندر منٹ طلب کر لیا ہے آئی جی اسلام آباد اور سیکریٹری جنرل یعنی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو گرنس اچیو ہیں گرنس اچیو کو طلب کر لیا گیا ہے اور پندر منٹ کے لیے اسی بھی ایڈیشنل اٹاری چنرل جو ہیں ایڈیشنل اٹاری چنرل ان کی طرف سے یہ ایک طرح سے درخواست کی گئی ہے یہ آگرہ کیا گیا ہے کورٹ سے کہ وہ پندر منٹ پر نہیں آدھے گھنٹے کا سمیہ اسے جو ہے بڑھا دیا جائے تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ سیدھے سیدھے ایک طرح سے جو قانون سے جا کر کر قانون کی گلیوں میں جا کر یہ جو معاملہ جو ہے وہ بھل رہا ہے چونکہ اسلام آباد ہائی کوٹ پریمیسس سے عمران خان کی گرفتاری کی گئی ہے ریجرس نے انہیں کسٹڈی ملیا ہے تو یہ سبجہ جا رہا ہے کہ کیا اسلام آباد ہائی کوٹ کے جو چیف چیسس ہیں انہوں نے جو یہ نوٹس لیا ہے کیا وہ اسے ان کی نظر میں کیا یہ صحیح نہیں ہے وہ یہ سوال اٹھا رہا ہے کہ یہ بتانا ہوگا کہ کس معاملے میں گرفتاری ہوئی ہے اور ان کا یہ بھی کہنا تک بہت سخت نوٹ ہونے لیا ہے کہ اگر اس طرح سے کروائی ہوگی تو پھر وزراء اور وزیراعظم کے خلاب بھی کروائی ہو سکتی ہے یہ کہنا ہے آبیر فاروق کا جو پاکستان میں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف چیسس ہیں اسلام آباد ہائی کوٹ کے چیف چیسس آبیر فاروق نے یہ کہا ہے کہ اگر اس طرح سے کروائی ہوگی تو پھر تو وزراء اور وزیراعظم یعنی پردام آتی کے خلاب بھی کروائی ہو سکتی ہے دراصل یہ جس طرح سے ہوا ہے اس کو لیکن سوال اٹھ رہے ہیں لیکن جو ایڈیشنل ایٹونی جنرلوں کی طرف سے یہ آگ رہ کیا گیا ہے کوٹ سے کہ وہ پندر ملٹ کے بجائے آدھے گھنٹے کا سوائے دیں اور اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آدھے گھنٹے کے بعد جب یہ پیشی ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں آئی جی اسلام آباد وہ کیا کہتے ہیں اور گریف سچو وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ گرفتاری ہوئی ہے یا کسٹڈی ہوئی ہے تو کس مابلے میں ہوئی ہے اور کس نوٹ پر یہ گرفتاری ہوئی ہے چونکہ اس کے خلاف کوئی وارنٹ تھا نہیں تھا کچھ اس بات کو سمجھے کہ کوشش کیا حالانکہ اسی بیچ آئی جی اسلام آباد جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اسلام آباد میں حالات پوری طرح سے استیتی ترافر ہو سکتی ہے لیکن کابو میں ہے چونکہ جیسے جیسے خبر زائد سے بات ہے جب پی ٹی آئی جو پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے سیاسی رانجیتک دل ہے عمران خان کا اس دل کے جو کارے کرتا ہے جب تک ان تک یہ بات پہنچے گی تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے خلاف سرکوں پر اترائیں اور کچھ پردرشن کریں لیکن اسی بیچ یہ خبر آ رہی ہے آئی جی اسلام آباد کی طرف سے کہ اسلام آباد میں استیتی جو ہے بلکل سامان میں ہے یعنی کابو میں ہے استیتی نیانترن میں ہے اور اسلام آباد ہائے کورٹ کے چیف جیسے نے عمران خان کی گرفتاری کا نوٹس لیا ہے یہ خبر اہم ہے اور آئی جی اسلام آباد سیکیٹری داخلہ یعنی گرہ سچیو اور آئی جی اسلام آباد کو پندہ منٹ میں سلام آباد ہائے کورٹ کے چیف جیسے نے طلب کیا ہے لیکن اڈیشٹریٹ اور جنرل کی طرف سے پندہ منٹ جو ہے اس سمیں کو بڑھانے کے لیے آگیا ہے کہ آپ اسے آدھے گھنٹے کر دیں اب دیکھنا ہوگا کہ جب ان کی پیشی ہوتی ہے تو کیا بات سامنے آتی ہے اور اسی بیچ پی ٹی آئی کارکونوں کا احتجاج لاہور سے خبر آ رہی ہے کہ لاہور میں پی ٹی آئی یعنی پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے امران خان کی جو پارٹی ہے اس کے جو سپورٹرز ہیں اس کے جو کارکونوں نے وہاں گرفتاریاں جو ہے کارکونوں نے وہاں پر پرلیشن کرنا شروع کر دیا ہے اس طرح آباد میں دفعہ ایک سو چوالیس نافذ کر دی گئی ہے دھارہ ایک سو چوالیس وہاں لگا دیا کیا ہے تاکہ کوئی جو ہے بھیر بار اکٹھا نہ ہو اور اس وقت کہا جا سکتا ہے کہ جو ایڈویسٹریشن ہے جو پولیس کا جو پورا نیٹورک ہے اس کے لیے ایک بڑا چیلنج ضرور ہے کہ اس ستی کو کسی طرح سے بگردے نہ دیا جائے اس ستی کو کابو برکھا جائے لیکن ساتھ ساتھی پاکستان کسی طرح درست آتا ہے کہ آخر کس طرح کا ملک ہے پاکستان کس طرح کا دیش ہے وہاں پر قانون کے ساتھ کس طرح سے اس کی جو ہے اس کی بیاکیاں ہوتی ہیں کس طرح وہاں پر کارے ہوتے ہیں ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس بات کو لے کر بہوچک ہے ہائی کورٹ کو پتا رہی ہے کہ کس معاملے میں گرفتاری ہو رہی ہے پورا پردار مطری کو رینجرز کس معاملے میں اٹھا کر لے گئے ہیں اور اس لیے ہائی کورٹ نے ایک سخت رمارگ دیتے ہوئے پوچھا ہے کہ یہ نوٹ لیا ہے اس کا اور آئی جی پولیس اسلام آباد اور ساتھے ساتھ جو گریس اچھیو ہیں ان کو طلب کیا ہے پندرہ منٹ کے اندر جسے بڑھا کر ایڈیشنر ایٹوری جنرل کے طرف سے یہ ایک آگرہ کیا گیا ہے کورٹ سے کہ آپ اسے آدھے گھٹے کا سمیہ کر دیں بات کرتے کرتے بھی مجھے لگتا ہے کہ دس پندر منٹ تو بھی تھی کیا ہے تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس پورے معاملے پر ہوتا کیا ہے چونکہ جیسے جیسے یہ خبر پھیلے گی اور جو پاکستان تحریک انصاف جو پارٹی ہے عمران خان کی اس کے جو کارے کرتا ہے اس کے جو کارکون ہیں ان تک جب باتیں پہنچے گی تو ان کا جو ہے ان کی پرتقریہ کیا ہوگی تو لاہور سے یہ خبر آ رہی ہے کہ پی ٹی آئے کارکونوں کا جو ہے وہاں پر پردرشن ہو رہا ہے اور اس وقت اباہ ساتھ ڈیفینس ایکسپرٹ پی کے سیگل جو چکے ہیں سیگل صاحب آپ کا بہت سواگت ہے اس وقت پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے پور پردار منطری عمران خان اسراباد ہائی کورٹ پرمیسس پہنچتے ہیں پرمیسس میں وہاں سے انہیں کسٹڈی میں لے لیا جاتا ہے ارینجرز کے ذریعہ اور اسراباد ہائی کورٹ کے جو چیف جیسٹس ان کو ان کو تک پتا نہیں ہے کہ گرفتاری کے اس معاملے میں ہو رہی ہے یہ ستیاں کیا بتا رہی ہیں دیکھو پاکستان غیر ایوٹ کی ستی میں ہے وہاں کا جو ایوٹی کا محل ہے بہت ہی پتر ہے انہوں نے صاف طور پر چیلنج کیا تھا آئی ایس آئی کو اور پاکستان انٹرلیزنس ایجنسی کو کہ آپ کے پاس وارنٹ ہے تو میں خود بخود دیل چلا جاؤں گا میں اسراباد ہائی کورٹ میں جا رہا ہوں اپیر ہونے کے لیے ہائی کورٹ میں جج کے پاس اپیر ہونے سے پہلے ان کو گفتار کیا رہتا ہے رینجرز کے معامل سے رینجرز جو ہیں وہ واسطب میں آئی ایس آئی کے اور پاکستان کی آرمی آرمی پر اشارہ کر رہے ہیں یہ دیفنیٹ ڈسٹنکٹیو دخل اندازی ہے پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی کے اور یہ پاکستان کے لیے صحیح نہیں ہے تو پاکستان جس دور پر گزر رہا ہے بہت ہی بہت ہی اس سمیں ناظرک حالات ہیں پی ٹی اے کافی سے زیادہ پاکستان ہوتی جاری ہے خاص کر کہ پنجاب پرومنس تو پاکستان کی مین پرومنس ہے جی لیکن دیش بار میں پردرشن ہوں گے اگر عمران خان کو انہوں نے کسی پرکار سے ظلم کیا لیا ان کے شراب گلپ کاروائی کی اس کے نتیجے تو پاکستان کے لیے اور خاص کر کہ رولنگ ڈسپرنسیشن بہت ہی خراب ہوں گے اور پاکستان آرمی کو تو میرے مطابق بلکل دخل اندازی نہیں کرنے سے پاکستان کی آرمی کونس پر پلوٹک بہت ہی ہے کے لیے ہم پاکستان میں جو بھی کچھ ہوتا ہے جی اس کے پیچھے پاکستان کی آرمی اور آئی سے دیکھشید جی ریکی یہ پاکستان کی پولیس کا آرمی سے آیچا رینجر اس کے آئی 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 کے آرمی کے نیچاتے ہیں اور ان کے اعدادر سے آرہست کیا گیا یہ کلیر کلیر اکسام سے کیونٹیکل وینڈیٹا ہے جو نے ایس ہے ساپ چتابنی دی تھی ہے میرے پاس میرے کے کوئی بھی ایویڈنس ہے کوئی بھارٹ ہے خود بخود جیل میں چلا جاتا ہوں آپ کو کوئی سیکیورٹی ریپلر کرنے کی عوشتہ نہیں پبلک مانی کو بیس کرنے کی عوشتہ نہیں میں تو خود بخود جیل میں چلا جوں گا اس کے بابجود اس کو عوش کر لینا یہ فوری پیلز لیپورٹ یہ درشادہ کی اس طریقہ اور بطر ہوگی جی تو یہ جو رینجرز ہے یہ رینجرز وہاں کی پولیس کے انڈر یہ ان سے گائیڈیڈ ہوتے ہیں یا پھر آرمی کے انڈر گائیڈ ہوتے ہیں یہ رینجرز جو ہیں وہ پاکستان آرمی کے نیچے ہیں پولیس کے پاس پولیس کے رینجرز نہیں ہوتے رینجرز رینجرز آر سپیشلی ٹینڈ سپیشلی کولیفائیڈ ان کا اثمال کرنا یہ صاف طور پر درشادہ کی پاکستان کی آرمی اور آئیسے کی تکھل اندازی ہے یا لیکن سوال یہاں پہ سہگل صاحب یہ ہوتا ہے کہ آخر مان لیجے کی جو شہباز شریف ہیں یا جو ابھی موجودہ جو وہاں پہ راجنیتک جو چہرے ہیں جو وہاں کے پردان منطری ہیں یا جو ان کا پرابنا عملہ ہے وہ مان لیجے کہ پولیٹیکلی امران خان کو چاہتے ہوں گا گرفتار ہو جائیں یا ان سے ایک راجنیتک دویش ہو سکتا ہے لیکن آرمی کیوں چاہتی ہے کہ امران خان گرفتار ہو آرمی کا انوارلمنٹ سے کیوں ہے یہ بہت ہی سوال ہے کیونکہ امران خان جب سے جب سے سکتا جیٹ آئے ہیں امران خان صاف پر پر کہہے ہیں کہ یہ جو ہے سازش کی پاکستان آرمی آرمی آرائز رہی تھی اور وہ اوپل ہی کہہے ہیں پاکستان کی آرمی جو ہے وہ پاکستان کے لیے سب سے دہا تھا ہے اور وہ کہتے ہیں پاکستان میں جو بھی غلط کروئی ہو رہی ہے اس کے پیشے پاکستان کی آرمی ہے پاکستان کی آرمی نہ آئے ایسی نائی مزیدہ سرکار اور نائی امریکہ امران خان پوچھاتے ہیں ان میں سے کوئی بھی طاقت جو ہے وہ نہیں چاہتے کہ امران خان واپس آئے کیوں گے اب امران خان ڈیریکٹلی چلنج کر رہا ہے پاکستان آرمی کو آئے ایسی ہی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر امریک کو واپس سطح میں آگیا ہے میں پاکستان آرمی کو واپس درکس میں ویجھ دوں گا جون کا رائٹ فل جگہ ہے ان کا کوئی دخل اندازی کا اشکتہ نہیں اور وہ دخل اندازی جو کر رہے ہیں وہ دیش کے حط میں نہیں ہے پاکستان کے حط میں نہیں ہے پاکستان کہوام کے حط میں نہیں ہیں وہ بار بار ایک بار ہی انہیں انہیں خمسیب ہزار بر ہی کہہ جب سے جب سے سطح سے اٹھیں کہ پاکستان کی مسئلتوں کی سب سے بڑی جرد ہو ہے جی پاکستان آرمی اور جنرل باجوا باجوا کو ڈریکٹلی ایریک کر رہا ہے اب آپ بتائے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ یہ سوال اٹھا رہے ہے کہ یہ بتایا جائے کہ کس نے گرفتار کیا ایمران خان کو اور یہ کس طرح سے گرفتاری ہوئی ہے ہائی کورٹ کے شیشے تک ٹوٹے ہیں یا توڑے گئے ہیں اس گرفتاری کے عمل میں یعنی پاکستان جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اس طریقے سے کی ہے گرفتاری کو شاید وہ انہیں بھی اکتر سے آ پتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کئی نے کئی یہ جو گرفتاری ہوئی ہے یہ بیانڈ ڈا لائن ہے بیانڈ ڈا لائن آف رول جو ہے رول آف لا ہے یہ بانہ جائز ہے اس میں کسی پر کر رہا کوئی شک نہیں جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں انہوں نے بڑے بڑے پیمانے پر حکم حکم دیئے سرکار کو کہ بار شریف کو کتنا میں کو پنجاب میں الیکشن کرائی جائیں اس کے لیے الیکشن کمیشن کو پرسا دیا جائے بجائے ان کا کہنا ماننے کے لیے یا دیش کو ماننے کے لیے پاکستان نے کہا کہ جو چیف جسٹس ہیں وہی دکتہ اندازی کر رہے ہیں اس پر بہت بڑی خبر آپ کو دے رہے ہیں آپ کو بھی یہ خبر شاید مل گئی ہو سیگل صاحب جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں آمیر فاروق ان کا کہنا ہے کہ اگر پندرہ منٹ میں آئی جی اسلام آباد اور جو گرنس اچیو ہیں وہ حاضر نہیں ہوتے ہیں تو وزیراعظم کو طلب کر لیا جائے گا یہ بہت بلا ریمارکس ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا ریمارک ہے کہ پندرہ منٹ میں اگر آئی جی اسلام آباد اور گرنس اچیو حاضر نہیں ہوتے ہیں تو وزیراعظم کو طلب کر لیا جائے گا یہ ریمارکس بتاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ایک سیدھے طور پر جو ہے آپ کانفرنٹیشن جو بوجودہ جو وہاں پر شاسک ورگ ہے اس کا ایک جو ہے اس کی بلی بھگت آپ آرمی کے ساتھ دوسری طرف جو ہے قانون یعنی جو قانون کا اپنا انسٹیٹوشن ہے جو ہائی کورٹس ہیں سبیم کورٹ ہیں تو سرگل صرف کیا لگ رہا ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا لمبا کھیچے گا کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ عمران خان کو شاید ہو سکتا ہے کہ جلد جلد ان کی جو ہے رہائی ہو جائے گی کمیران خان کو گرفتاری جو ہے بے قانونی گرفتاری ہے یہ پولٹیکل بینڈیٹا ہے جی اور ساتھ پر پہ آرمی اور آئی ایس آئی سامنے شہباز شریف کے ملشہ کر رہے ہیں لیکن اس کی امہتی دیو کی جولیشنی کو چلنگ کرنے کے لیے جولیشنی کو چلنگ کر رہے ہیں لیکن جولیشنی جو ساتھ پر پہ گرفتاری جو ہے گلت ہے بے بنیاد ہے اور کہیں کہ پندہ ملت دیتے ہیں آئی جی کو آگے سمجھانے کے لیے گریشنی کو اگر نہیں کرتے تو وہ کنٹینٹ آف کوٹ کریں گے تو یعنی دنسل افسر میں پاکستان کی جدیشری جو ہے ملان کان کے ساتھ کھری ہے اور پاکستان کی آرمی اور آئی سوئے ہیں وہ شہباز شریف کے ایسے میں تو گریشنی ہنڈر پورسنڈ رچٹ ہے انلیس انلسل سنس پر ویڈرنی پولٹیکل دیسپنسیشن جی سیہجل سال آپ کا بہت شکریہ تباہم تر جانکاری دینے کے لیے اس پر باتشیت کرنے کے لیے اور یہ جو آپ تصویریں اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ بہت ہی زیادہ پاکستان کی اس وقت کی جو استیتی ہے اس پر ایک سوال کھڑے کر رہی ہے کامران ساقی ہمارے ساتھ ایک بار پھر جن چکے ہیں پاکستان سے سینئر صحافی ہیں کامران ساقی جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسس کے جو رمارکس ہیں وہ کیا بتاتے ہیں جو سب سے سینئر صحافی ہیں ہم نے اپنے 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 تک کوئی ہے اور ہم نے کو اکرام کروں کہیں میں میں چاہتے ہیں اور ہم نے یہاں سے ہوں میں بازدر چاہوں گا کامران ساقی آپ کی آواز بلکل قابل سماعت نہیں ہے ہم نہیں سن پا رہے ہیں آپ کی صاف آواز نہیں آ پا رہی ہے کیا وجہ ہے کوشش ہماری ہوگی کہ تقنیکی کوئی خامی ہے یا کمی ہے تو اس کو دور کیا جائے آپ سے ہم پھر سے رابطہ کر سکیں اس وقت آپ کو بتا دیں کہ جو خبریں آ رہی ہیں اس کے مطابق عمران خان کے بارے میں یہ بتا جا رہا ہے کہ عمران خان کے سر پر اور ان کے پیر میں انہیں چوٹ آئی ہے اور زبردست چوٹ آئی ہے ان کے ساتھ ان پر جو ہے ایک طرح سے ٹورٹر کیا گیا انہیں ان پر تشدد ہوا ہے اور اس بار پٹ کے ساتھ انہیں گرفتار کیا گیا یہ ایک ہے بارسٹر علی ان کے طرف یہ کہا جا رہا ہے اور چونکہ عمران خان کو جو حراست پر لیا گیا یا جو کہلیں جو گرفتار کیا گیا وہ رینجرز کے ٹیم میں گرفتار کیا اسناب آباد ہائی کورٹ پریمیسس کے اندر سے اٹھایا اور وہاں پر اس وقت وکیلوں کا ایک سموہ تھا وہاں پر موجود تھا تو وکیلوں کے سموہ کے ساتھ رینجرز کی اور کہلیں کہ پاکستان پولیس کی جھڑپ بھی ہوئی ہے نسابات پولیس کی تو اس کا مطلب ہے کہ اس جھڑپ میں وکیل بھی زخمی ہوئے ہیں تو یہ ایک عجیب سی ستی ہے وہاں پر وہاں پر سیاست کا مطلب کیا ہے پاکستان میں کس طرح سے سیاست ہو رہی ہے ایک تو وہاں کی آرثک ستی بہت ہی زیادہ ڈام آڈول ہے آرثک پہمانے پر پاکستان بلکل ابھی چربارایا ہوا ہے کہہ سکتے ہیں اور جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس پر لگاتار جو پورو اپردھان منتری ہیں وہ سوال اٹھاتے رہے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو موجودہ پاکستانی جو شاسک جو ورگ ہے اس نے ایک طرح سے پاکستان کو کہیں نہ کہیں گروی رکھ دیا اس طرح کے کئی واروپ لگاتے رہے ہیں اور وہ اکثر لوگوں کی ریلیاں کرتے رہے ہیں اور یہ مانگ بھی کرتے رہے ہیں کہ پاکستان میں جل سے جل چناؤ کرایا جانا چاہیے ان سب کے بیچ آپ کو یاد ہوگا کوئی تنوں پہلے کا معاملہ ہے جب پاکستان کے پورو پردان منتری عبران خان پر گولیاں بھی چلی تھی ان کے پیر میں گولی لگی تھی عبران خان یہ سوال لگاتا ہے اٹھاتے رہے ہیں کہ آخر کیوں نہیں اب تک اس بارے میں ایف آئی آر درج کی گئی آپ سوچئے کہ ایک پورو پردان منتری ہے اس پر حملہ ہوتا ہے ایف آئی آر تک درج نہیں ہوتی ہے جیسے عبران خان کا کہنا ہے تو یہ اس ستیہ بہت وہاں پر جو ہے وہ کرٹیکل ہیں اور اس کرٹیکل ستیہ میں اب جو تصفیر آ رہی ہے کہ جس طرح سے جیسے جیسے پی ٹی آ یعنی پاکستان تحریک انصاف جو عبران خان کی پارٹی ہے اس کے جو کارے کرتا ہے جو کارکون ان کو جیسے جیسے خبر ملتی جاری ہے وہ سرکوں پر آ رہے ہیں اور سرکوں پر جہاں کہیں بھی جو بوجودہ بھی جو گورنمنٹ ہے اس کی جو پارٹی ہے اس کے جو پوسٹرز ہیں ان کو وہ پوسٹرز کو پھال رہے ہیں سرکوں پر وہ لاتی ڈنڈے لے کر نکل گئے ہیں ایسی بھی تصویریں کچھ اب نے دیکھی ہے جبکہ آئی جی اسلام آباد کا یہ کہنا ہے کہ جو استطی ہے وہ کافی نیانترت ہے اور اسلام آباد میں بھی لیکن لہور میں سے خبریاری کہ لہور میں جو ہے وہاں پر جو پی ٹی آئی کے کار کرتا ہے وہ سرکوں پر آئے ہیں اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے بھی اسی بات کو جو ہے وہ اپنے نوٹس میں طلب کرتے ہوئے سرکادی افتران کو آئی جی اسلام آباد کو اور گریز اچیو کو یہ بینشن کیا ہے کہ یہ لائی نوٹر کی استطی ہے آپ نے یہ کس طرح کی گرفتاری کر دی آپ نے یہ کیا کیا ہے اور اگر اس طرح سے کاروائی ہونی ہے تو پھر وزراء پر بھی ہوگی وزر آزم پر بھی طلب کیا جا سکتا ہے یہ کہنا ہے اس آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا تو یہ تباہ ستیہ بتاتی ہے کہ ستیہ جو ہے وہ بلکل بے قابو ہوتی جا رہی ہیں اور آنے والے کچھ گھنٹوں میں کیا ہوتا ہے وہ بھی کافی اہم ہوگا دیکھنا میرے جتنے بھی غیورم آنسل ڈرہ غازی خان کے لوگ میرے سنن رہے بات ابھی آپ لوگ کا وقت ہے کہ آپ لوگ باہر نکلیں میں اس وقت اکیلی میں ہتے ہو کے میں غازی گارٹ پول جا رہی ہوں میں وہاں پہ بیٹھنے جا رہی ہوں میں عوام کا مقدمہ لڑنے جا رہی ہوں میں عمران خان کا مقدمہ لڑنے جا رہی ہوں میں پاکستان کا مقدمہ لڑنے جا رہی ہوں یہ بات یاد رکھئے گا یہ اکیلی عمران خان کی جنگ نہیں ہے آج عمران خان آپ کی جنگ لڑتے لڑتے اس کے پر کوئی چوری کا مقدمہ نہیں ہے اس نے کوئی جرم نہیں کیا اس نے ایک جرم کیا کہ اس نے آپ کا بائیس کروڑ عوام کا پاکستان کا مقدمہ لڑا ہے آج اس کو تشنتت کر کے اس وقت جو ہے اس کو آرسٹ کر لیا گیا اب مار دیں گے اس کو میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اندر وہ مار دیں گے اگر آپ لوگ ابھی اپنے لئے کھڑے نہ ہوئے آپ پاکستان کے لئے کھڑے نہ ہوئے اور میں دیرا غازی خان کے غیور عوام کو بتا رہی ہوں میں صرف اللہ سے ڈرتی ہوں اور میں کسی سے نہیں ڈرتی نہ میں پولیس سے ڈلتی ہوں نہ میں رنجر سے ڈلتی ہوں نہ میں کسی پی ڈیم سے ڈرتی ہوں نہ میں شہباز سے نواز سے نظرداری سے میں کسی سے بھی نہیں ڈرتی ہوں جس لیے کرنا آکے نہ میری زباد بندی نہیں کر سکتا ہمیں اس وقت غازی گارڈ کے اوپر بیٹھنے جا رہی ہوں حق کی آواز دینے کے لئے امران خان کا ساتھ دینے کے لئے اور اپنے مستقبل کے لئے میں وہاں پہ جا رہی ہوں تو لگتار آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے جو پاکستان تحریک انصاف یعنی پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں جو کار کرتا ہیں ان کے طرف سے اس طرح کی آواز بلند کی جا رہی ہے کہ امران خان کی جو گرفتاری ہوئی ہے دراصل یہ ان کے ساتھ ایک طرح سے دھوکہ ہے اور ان کے ساتھ ایک طرح کی سیاسی دشمنی جو ہے نکالی جا رہی ہے جو یہ ونڈیٹا پولیٹک سے اس کو بتا جا رہا ہے اس طرح سے اور یہ سیاسی دشمنی جو ہے نکالی جا رہی ہے اس کے تحت انہیں رینجرز نے گرفتار کر دیا ہے سوال اس بات کو لے کر اٹھ رہے ہیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ پریمیسس میں امران خان تھے وہ کسی دوسرے معاملے میں وہاں بائیومیٹری کے لیے وہاں حاضر ہوئے تھے اسی بھی رینجرز کی ایک ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور کافی بڑی سنکھیا میں رینجرز کے ٹیم وہاں پہنچتی ہے اور وہ ٹیم جو ہے امران خان کو وہاں سے ایک طرح سے اٹھا لیتی ہے امران خان جو پور پردانوات کر لیا ہے انہیں وہاں سے گرفتار کر لیتی ہے اس طرح بات میں دھارہ 144 لگا دی گئی ہے پی ٹی آئی ورکروں نے لاہور میں سڑک کو جام کر دیا ہے اور وہاں لگتار پردیشن کر رہے ہیں امران خان کو گرفتار کر لیا گیا اس خبر کو سننے کے بعد ہی جو پی ٹی آئی کے جو کارے کرتا ہے وہ باہر آگئے سرکوں پر آگئے اور اس وقت جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو چیف چسٹس ہے آمیر فاروق جس ہائی کورٹ پرمیسس سے امران خان کو گرفتار کیا گیا اس پرمیسس میں یعنی اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف چسٹس انہوں نے آئی جی سیکریٹری داخلہ کو پندرہ برنہ پر طلب کیا ہے آئی جی اسلام آباد کو یعنی اسلام آباد کے پولیس انسپیکٹر جنرل اور سیکریٹری داخلہ کو یعنی جو وہاں کے گرفت سچیو ہیں انہیں وہاں طلب کیا ہے حالانکہ یہ خبر ابھی آ رہی تھی کہ ان کے طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ انہیں تھوڑا سمیہ بڑھا دیں ان کے حاضری کے لئے ان کو وقت لگے گا اب دیکھنا یہ ہوگا کہ جب ان کی پیشی ہوتی ہے کا کیا باتیں سامنے آتی ہیں نمسکار دھار بھی رفتار بھی میں آپ کو بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہی نازو بیر شبات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جمہو کشمیر سے یہ بڑی خبر ہے جہاں این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے بدگام شوپیان اور پنچ پہ چھاپے ماری کی جاری ہے کئی اس تھانوں پر ایجنسی کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اس سے جڑی تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال جو علاقے جہاں پر این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے وہ ہیں بدگام شوپیان اور پنچ اور اسی بیچ جو خبر آ رہی ہے کہ لاہور کے زمہ پارک پہنچنے کی اپیل کر رہے ہیں پی پی آئی کے جو کار کرتا ہیں جو نیڈر ہیں امران خانکہ وہاں پر گھر ہے اور وہاں پر پہنچ کر یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ بڑی سنکھیا میں جو پی ٹی آئی کے جو سپورٹر ہیں کار کرتا ہے وہ سرکوٹ پر بھی آ چکے ہیں خاصو سے لاہور میں حالانکہ اسلام آباد کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اسلام آباد میں ستی بہت طرح تک کابو میں ہے اور جو آئی جی یعنی انسپیکٹر جنرل آف اسلام آباد پولیس ان کا یہ کہنا ان کی تفصیح سیٹمنٹ آیا ہے کہ اس ستی وہاں پر کابو میں ہے لیکن وہاں پر اس ستیاں کسی بھی وقت کافی بسپورٹک ہو سکتی ہے چونکہ جس طرح سے امران خان کی گرفتاری کی گئی ہے وہ کافی جو ہے وہ چونکاتی ہے چونکہ اس سے پہلے کئی بار ایسے موقع آئے تھے جب ایسا لگا تک کہ امران خان کو گرفتار کیا جائے گا ان کے گھر تک پولیس پہنچی تھی جب پولیس کے باہر پولیس کے پہنچے سے پہلے وہاں پر کافی بڑی سنچاہ میں امران خان کے سپورٹ نصبہ موجود تھے اور سپورٹروں نے پتھراو بھی کر دیا تھا پولیس پر اور کافی تنگو دو کے بعد پھر ہائی کورٹ سے انہیں راحت مل گئی تھی یہ افتاری پر روک لگ گئی تھی تو ان تباہب حالات کے مدنظر ان استحتیوں کو دیکھتے ہوئے ایسا کہا جا سکتا ہے کہ کیا وہاں پر استحتیاں جو ہے وہ کابو سے باہر ہوتی جاری ہیں اور کیا جو وہاں پر استحتی ہے جو آرثک فرنٹ پہ پاکستان کے سرکار بلکل ناکاب ہو گئی ہے وہ کیا کہیں نہ کہیں اس معاملے کو ایکٹویسٹی دینا چاہتی تھی وہ جو ہے پوائنٹ آف اٹریکشن وہ چینج کرنا چاہتی تھی وہ گولپورٹ شفٹ کرنا چاہتی تھی آخر کیوں اس طرح سے گرفتاری کی گئی ہے جبکہ جو خبریں آرے ہیں اس سے مطابق استعماباد کے جو آئی جی پولس ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی گرفتاری القادر ٹرسٹ کرپشن کیس میں ہوئی ہے اور اس کیس میں گرفتاری کا وارنٹ یکم مائی یعنی ایک مائی کو ہی جاری ہو گیا تھا اس کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ یہ وارنٹ جاری ہو چکا تھا ایک مائی کو ہی اور اس معاملے میں یہ گرفتاری ہوئی ہے لیکن اب جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں جو کاری کرتا ہیں وہ سرکوں پر آ رہے ہیں تو کیا یہ ایک دباؤ بنے گا کیا استحتیان کابو میں رہیں گی کیا استحتی کو سبھالنا پاکستان پولس کے لیے ایک بڑا چیلنج بن جائے گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرکوں پر کافی بھاری سنکھیا میں پولس والے جو ہے موجود ہیں تیجندر سنگھ سوڈی ایک بار پھر ہمارے سار دھڑ چکے ہیں نیوز 18 جے کے لیچ کے سینئر ایڈیٹر تیجندر جی کچھ چیزیں یہاں پر ابھی بدلتی نظر آ رہی ہیں لگاتار جو پی ٹی آئی کے جو بڑے لیڈر ان کی طرف سے اپیل کی جاری ہے کہ آپ سرکوں پر آئے کارکرتاؤں سے کہا جا رہا ہے آپ گھروں سے باہر نکلیں اور عمران کیا کہ آواز بلند کریں دوسری طرف یہ بالکل ظاہر ہوتا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پاکستان کے آرمی ہے وہ جو ہے اس کا ایک طرح سے اس پر دباؤ تھا کہ عمران خان کو جیل میں ڈالا جائے کوئی در پہلے ہم سے سیکیورٹی ایکسپرٹ پی کے سیگر جو تھے وہ بھی یہ کہہ رہے تھے دیکھیں ویسال اس بات کی پہلے سے کیا ساری آرائی لگائی جا رہی تھی کہ عمران خان کو کسی بھی ٹائم آریسٹ کر لیا جائے گا لیکن اس طرح سے اتنے ڈرمیٹک وے میں یہ سارا کچھ ہوگا یہ شاید عمران خان نے بھی ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا حالانکہ عمران خان نے ایک ویڈیو اپنے کوٹ جانے سے پہلے ایک ریلیز کیا تھا جس میں اس نے عمران خان نے یہ اپریہنشنز جتائی تھی کہ انہیں آریسٹ کر لیا جائے گا عمران خان دوارہ لگاتار پاکستان ملیٹری پہ ایک ایلیگیشن سمیشہ عمران خان لگا رہے ہیں کہ پہلے ان کو پرائم نیسٹر کے پد سے ہٹانے والی بھی پاکستان ملیٹری تھی پاکستان آرمی کے جو تب آرمی چیف سے جنرل کمر جاوید باجوا ان کے دوارہ یہ ساری تھاجش رچی گئی تھی آئی ایس آئی بھی انوار تھا اور کئی فورن پریشر میں آ کے انہیں ہٹایا گیا تھا اس کے بعد سے لگاتار جو پی پی آئی ہے اور پاکستان آرمی کے جو آپس میں جو ان کے تفصل ہے وہ کھل کے سامنے آ رہی تھی شہباز شریف جو تھے وہ لگاتار پاکستان ملیٹری پاکستانی آئی آئی ایس آئی کے بچاؤ میں آتے ہوئے نظر آئے لیکن آج جب عمران خان اسلام آباد کوٹ آ جا رہے تھے وہاں پر انہیں آ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ عمران خان کو نیشنل اکاؤنٹی بیڈلٹی بیورو نے جو القادے ٹرسٹ کیس ہے اس میں آرسٹ کیا ہے پاکستان رینجرز نے انہیں اسلام آباد کوٹ کے باہر سے آرسٹ کیا آ یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ لگبک ایک سو بیس کے قریب جو کیس ہیں وہ عمران خان پہ ریجسٹر ہوئے ہیں عمران خان آج کوٹ آئے تھے اپنی بیل کی رینیوئل کے لیے نیشنل اکاؤنٹی بیورو نے سممن کافی بار عمران خان کو بھیجا تھا تو یہ جو آرسٹ ہوا ہے اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ نیشنل اکاؤنٹی بیورو جو ہے اس کی ریکویسٹ پہ یہ آرسٹ کیا گیا ہے اور انہیں اب نیشنل اکاؤنٹی بیورو کے یہ جو سامنے ہے وہ راول پنڈی پیش کیا جائے گا تو ابھی عمران خان کو راول پنڈی شفٹ کر دیا گیا ہے لیکن اگر آپ اس پوری چیز کو پوری جو یہ گھٹنا کرم جو ہو رہا ہے وہ دیکھیں تو یہ لگتا ہے یہ دکھا رہا ہے کہ کس طرح سے پاکستان میں ایک کیاوس کی اسمنجس کی سپیسی پیلی ہوئی ہے جہاں پر پاکستانی پارمر پرائنسٹر یہ ایلیگیشن لگا رہے ہیں کہ ان کی جان کو خطرہ ہے ان سے اسیسینیشن اٹیمپ کیے گئے لیکن اس کے باوجود بھی کوئی اس کے اپائے درج نہیں کی جا رہی ہے انہوں نے پاکستانی آئی ایس آئی چیز ان کا نام لے کے کہا کہ وہ انوالڈ ہیں کئی ثابتشہ کئی ثبوت بھی دیے لیکن عمران خان کا ایسا یہ ہے کہ عمران خان کی وہاں پر پاکستان میں جو ایک پورمر پرائنسٹر ہیں اور ابھی سب سے بڑی پلٹیکل پارٹی کے وہاں پر وہ پاکستان تجندل جی میں پہت تھوڑا آپ کو روکنا چاہوں گے اس وقت عمران خان نے ایرسٹنگ سے ٹھیک پہلے جو بیان دیا تھا جو کیا ویڈیو میں جو آپ نے اس کا ذکر کیا وہ ویڈیو سنانا چاہتے ہیں پر درشکوں کو کہ انہوں نے کہا کیا تھا سنانیوں جب تک کہ میں الفاظ آپ تک پہنچیں گے مجھے ایک ناجائز کیس کے اندر بند کر دیا ہوگا اس سے ایک چیز آپ سب کو واضح ہو جانی چاہیے کہ پاکستان میں جو فنڈمنٹل رائٹس ہیں جو ہمارے آئین ہمیں حکومت دیتا ہے جو جمہوریت ہے وہ دفن ہو چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد مجھے موقع میں ملے آپ سے مخادر ہونے کا اس لیے میں دو تین باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں آج سب سے پہلے پاکستان کی جو قوم ہے وہ مجھے پچاس سال سے جانتی ہے میں پبلک میں پچاس سال سے کبھی میں نے نہ پاکستان کے آئین کے خلاف کیا ہوں نہ میں نے کبھی پاکستان کا قانون توڑا ہے اور میری ہمیشہ جب سے سیاست پہ رہا میری ہمیشہ پروشش ہوئی کہ میں جو بھی اپنی جدوجہ کروں وہ پوریمنٹ کروں آئین جو مجھے حق دیتا ہے پوریمنٹ جاج کا اس کے بیچ میں رہ کے کروں آج یہ جو کیا جا رہا ہے یہ اس لیے نہیں کیا جا رہا ہے کہ میں نے کوئی قانون توڑا ہے یہ صرف اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ میں جو حقیقی ازادی کی تحریک ہے اس سے پیچھے ہٹوں اور یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ یہ کرپٹ چوروں کا ٹولہ امپورٹڈ حکومت جو ہمارے پر مسلک کی گئی ہے یہ چاہتے ہیں کہ میں اس کو قبول کروں میں آج آپ سب سے پین کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے حقوق کے لیے اپنی حقیقی ازادی کے لیے سب کو نکلنا پڑے گا کبھی بھی کسی قوم کو پلیٹ میں ازادی نہیں پکڑائی جاتی ہے ازادی کے لیے جد و جہد کرنے پڑتی ہے جہاد کرنے پڑتی ہے میند کرنے پڑتی ہے اور وہی قوم پھر اس کو اللہ توفہ دیتا ہے ازادی کے یہ بات آگیا ہے کہ آپ سب اپنے حقوق کے لیے لکھیں تو یہ عمران خان نے کہا ہے ایسا ویڈیو جو ہے جانی کیا ہے گرفتاری کے بعد انہوں نے سب سے بڑی بات یہ کہہ دی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد میں دوبارہ آپ سے مخاطب نہ ہو سکوں اس کا سیدھا مطلب ہے کہ عمران خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ انہیں مارا بھی جا سکتا ہے انہیں غائب بھی کیا جا سکتا ہے عمران خان کے کہنے کا کہنے کا مطلب یہی ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں اپنے کارکارتاؤں سے ان کی اپیر ہے یا پاکستان عوام کے لطے سے وہ اڈریس کر رہے تھے حالانکہ وہ پورو پردھان منتری ہیں لیکن جب وہ پردھانتی تھے تو انہوں نے کئی بار ایسے موقع پر پاکستان کی عوام کو خطاب کیا تھا ان سے سیدھے انہوں نے سبات کیا تھا تو یہ جو آپ نے ویڈیو ابھی سنا ہے اس کے مطابق ایسا لگ رہا ہے کہ عمران خان یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جان جا سکتی ہے ان کا قتل کیا جا سکتا ہے انہیں غائب کیا جا سکتا ہے وہ کہنا چاہ رہے ہیں وہ کہا رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد دوبارہ مجھے آپ سے سنبات کرنے کا ان سے آپ سے مخاطب ہونے کا کوئی موقع ہی نہ ملے تو سوال اب یہ ہے کہ گرفتاری کے خلاف لاہور میں اتنا سے وہاں پر حالات بلکل لگ رہا ہے کہ مسپوٹنگ ہوتے جا رہے ہیں کئی جب ان سے آگزنی کی خبریں آ رہی ہیں زمہ پارک کے باہر حالات کافی تناپون بن گئے ہیں لاہور میں کیونکہ لاہور میں کافی بیس ہے زمہ پارک کے باہر حالات تناپون ہے عمران کا گھر ہے زمہ پارک میں عمران خان کا اور اس لئے وہاں پر کافی سنکھیا میں جو پاکستان تریک انصاف جو پارٹی ہے اس کے کارکن یا جو سیاسی یعنی پی ٹی آئی کے کارکن نہیں بھی ہیں لیکن اگر وہ عمران خان کے سمرتک ہیں ان کے سپوٹر ہیں تو وہ وہاں پہنچ رہے ہیں حالکہ آئی جی اسلام آباد کا یہ کہنا تھا کہ اسلام آباد میں اس کتیاں بہت حد تک جو ہے نیانترن میں ہیں اسلام آباد میں دھارہ 114 سنگو کر دی گئی ہے لیکن لاہور میں اس کتی تھوڑی الگ ہے اسلام آباد میں بھی کئی جہوں پر پندرشن ہوئے ہیں اسلام آباد میں بھی لوگ سرکو پر آگئے ہیں اسلام آباد میں بھی پی ٹی آئی کے کارکنٹا دو پارٹی پی ٹی آئی کی ویرودی پارٹی ہے یعنی عمران خان کی دو ویرودی پارٹی ہے ان پارٹی کے کوسٹروں کو ان کی گاڑیوں کو ایک طرح سرکو پر نکل آئے ہیں آپ دیکھیں کہ اس طرح سرکوں پر نکل آئے ہیں پی ٹی آئی کے سپوٹر یا عمران خان کے سپوٹر اور کوشش یہ ہو رہی ہے کہ وہ دباؤ بنائیں اور ایک آواز بلند کریں اور وہ یہ سب کچھ کر رہے ہیں اس کے خلاف کہ عمران خان کو گرفتار کیوں کیا گیا تو یہ اس سے پیاں ہیں نمسکار دھار بھی رفتار بھی میں آپ کو بہت سواگت کرتے ہیں میں ہوں آپ کے ساتھ ہینا زبیر شبات کریں گے اس وقت کی بڑی خبر کے ساتھ جمہو کشمیر سے یہ بڑی خبر ہے جہاں این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے بدگام شوپیان اور پنچ پہ چھاپے ماری کی جاری ہے کئی اس تھانوں پر ایجنسی کی یہ چھاپے ماری کی جاری ہے اس سے جڑی تفصیلات پر نظر بنی ہوئی ہے پلحال جو علاقے جہاں پر این آئی اے کی چھاپے ماری جاری ہے وہ ہیں بدگام شوپیان اور پنچ اور اس پر پھر سے اب جڑیں گے کامران ساقی سے سینئر صحافی پاکستان سے ہمارے سے جڑ رہے ہیں کامران آپ ہمیں اگر سن پا رہے ہوں تو میں یہ جاننا چاہ رہا تھا کی اس پورے معاملے پر دو روح ہیں ایک تو یہ کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے جو طلب کیا ہے آئی جی اسلام آباد کو اور سیکرٹری داخلہ کو تو اس میں کیا کچھ ہوتا ہے اگر اس بارے میں کچھ جانکاری ہو تو وہ بتائیں اور دوسرا کہ پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں اور جو عمران خان کے سپورٹر ہیں ظاہر ہے کہ جب ان کو یہ پتا چل رہا ہے جیسے جیسے وہ سرکوں پر آ رہے ہیں تو کیا استیتیاں جو ہیں بے قابو ہوں گی یا پھر استیتی بہتر حد تک نہیں انترانوے ہے جہاں تک آپ نے سوال کیا کہ وہاں پہ حالات کیسے ہیں اسلام آباد میں حالات جو ہیں وہ ابھی کنٹرول میں ہیں بلکہ پورے ملک میں جو ہے وہ مجموعی طور پر کنٹرول میں ہیں تمام لوگوں کی اور خصوصاً پی ٹی آئی کے کارکنان کی نظریں جو ہیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ ہے جی اس کے ابھی جو اس نے ابھی نوٹس لیا ہے اس کی طرف اور جو پی ٹی آئی کی سیکنڈ قیادت ہے یعنی امران خان کے بعد ان کی طرف ہے ان کی نظریں اور جکاؤں کے وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ لیتے ہیں تاہم زمان پارک اور چند مقامات پر ہمیں جو ہے وہ اتجاد کی جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں تاہم مجموعی طور پر ابھی ملک میں جس طرح کا ایک ماہ سے کیونکہ مختلف وقت کے اندر ریاکشن تھا آنے کا خدشہ کبھی ابھی گرفتار ہو رہے ہیں اس سے کوئی بڑا بیک ٹو ہوگا وہ ایسا ابھی فوری طور پر نظر نہیں آ رہا تاہم متوقع یہی ہے کہ آئندہ کچھ گینٹوں کے اندر مختلف شہروں کے اندر سے پی ٹی آئی کے کارکنان کی بڑی تعداد کا اتجاد جو ہے وہ متوقع ہے لیکنان جو متلقہ ادارے ہیں انہیں انہیں کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی جو ہے وہ پولیسی بنائی ہوگی اور بلا وجہ جو ہے وہ بلا سوچیں سمجھیں جو ہوئی گرفتاری نہیں کیا ہوگی آہ تاہم یہ دیکھنا ہوگا کہ پولرز جو ہیں وہ کتنا ڈنڈے کھانے کے لیے پنجابی میں کہتے ہیں کہ تیار ہیں یا ریاکشن بھگتنے کے لیے تیار ہیں ایک بات یہاں پر ہے ایک ویڈیو ابھی جاری ہوا تھا جس میں امران خان نے یہ بتایا کہ مجھے جو ہے دراصل ایک ایسے معاملے میں گرفتار کیا گیا ہے جو جس معاملے سے میرا کوئی تعلق نہیں جیسا وہ ویڈیو میں کہہ رہے تھے اور وہ دراصل ایک بہانہ ہے اور وہ جو ہے مجھے کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں تو اسے زائد جو ف آئی آرز ہیں وہ ان پر خواب میں نہیں ہو گئی ان کے پیچھے کوئی نہ کچھ تو حقیقت ہے اور اسے جھٹلائے نہیں جا سکتا جب آپ کہتے ہیں کہ آپ ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں یا قانون کے عملداری جاتے ہیں تو پھر آپ کو بھی اس کے تابع ہونا پڑتا ہے آپ کو اگر اتنا اعتماد ہے عدلیہ پہ اور اس کے اداروں پہ اور ان کی بلہ دستی کھاتے ہیں تو آپ کیوں نہیں جو ہے وہ عدالتوں میں پیش ہو جاتے کبھی موچ کا بہانہ کرتے ہیں کبھی اور بہانہ کرتے ہیں کیا ایسے رلیف جو ہے وہ کامران جیسے کامران ساکھی جیسے عام شہریوں کو بھی یہاں پہ ملتے ہیں جو آپ لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو قانون کے سامنے خود کو سرنڈر کریں اور پھر دیکھیں کہ اگر اکر اکومت نہیں ثابت کرنا چاہتی تو کیوں آپ پہ خدا نہ خاصتہ کوئی دشمن ملک میں موجود نہیں ہے اور یہاں پہ لوگ آپ کے خلاف اس طرح سے نہیں ہیں کہ ریاست نے خدا نہ خاصتہ کمر بس کس لی ہو آپ کے خلاف تو آپ کو انہیں موقع دیں آپ کو جسٹس ملے گا لیکن اگر آپ ایسی تقریروں اور چیزوں سے اداروں کو پشریز کرنا چاہتے ہیں تو وہ یقیناً آپ کو پتا ہے اگر ریاست اپنی ریٹ قائم کرنا جانتی ہے وہ چاہے چھوٹے سے چھوٹا ملکی کیوں نہ ہو اس ویڈیو میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ میں جو اس وقت آپ سے مخاطب ہوں ہو سکتا ہے کہ دوبارہ مجھے آپ سے مخاطب کرنے کا یہ موقع نہ ملے اس کا کیا مطلب ہے دیکھیں یہ پولٹیکل کیونکہ الیکشن کا ٹائم ہے اور یہاں پہ انڈیا کی طرح کچھ نہ کچھ منچور جو ہے وہ بنایا جاتا ہے جیسے انڈیا میں بدتیسمتی سے پاکستان مقالف ایجنڈا جو ہے وہ منچور کا استعمال ہوتا ہے یہاں پہ پچھلے کچھ سالوں سے ہی ہیں پچھلے کچھ حکومتوں سے تکیب نائنٹین نائنٹی نائن سے جب سے ماشاءاللہ لگا تھا ہمارا ایمرجنسی پلس کے نام پہ اس کے بعد سے کچھ مخالف بیانات اور ایسے اداروں کے مخالف بیانات کچھ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے زیادہ جو ہے وہ بورڈ بینک ملے گا اور اگلے الیکشنز کے اندر جو ہے وہ پائدہ ہوگا جو ہماری بدقسمتی ہے تو یہ آپ نے جو کہا کہ انڈیا میں اس طرح سے ہوتا ہے چناؤ کے موقع پہ کوئی ایجنڈا جو سیٹ کیا ہے تھا یہ چناؤ کے اپنے اپنی ایک سٹرٹیجی ہوتی ہے چناؤ کے دوران کی اس سٹرٹیجی ہو سکتی ہے کہ چناؤ کے دوران کوئی پارٹی کس طرح سے اپنی بات اپنے جو جنتا ہے عوام وہاں تک پہنچائے لیکن وہاں تو ابھی کوئی چناؤ ہے نہیں نا سوال تو یہاں پر یہ ہے کہ ابھی وہاں پاکستان تو کوئی چناؤ نہیں ہے چناؤ ہی ہے نا یہاں پہ ابھی دو اسمبلیاں جو ہیں وہ تہلیل ہو چکی ہیں اور وہاں پہ قائم قام حکومت ہے جس کے لیے امران خان جنگ لڑ رہے ہیں کہ وہاں پہ الیکشنز ہوں اور قائم قام حکومت جو ہے وہ نوے دن جس کی میاد پوری ہو چکی ہے وہ ختم ہو جائے وہی تو الیکشن نہیں ہو رہے اور اسی کے لیے تو وہ بیانے بنا رہے ہیں اور اگلے الیکشنز جو ہیں وہ اگر آپ اسمبلیوں کی قومی اسمبلی کی بھی بات کریں اور باقی دو صبحوں کی بھی تو وہ بھی آپ کو پتا ہے کہ اگست اور ستمبر میں جو ہے وہ ان کی میاد ختم ہو رہی ہے تو یہ الیکشن کا ایئر ہے اور اگلے دو ماہ جو ہیں وہ اسی کمپین کو بنانے اور چیزوں کے لیے ہیں جس کے لیے وہ سرطور پرشش کر رہے ہیں جی تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ امران خان جو بھی کر رہے ہیں دراصل وہ راجنیتک فائدہ حاصل کرنے کے لیے کہنا چاہ رہے ہیں اور اگر امران خان یہ بات کرتے ہیں کہ موجودہ حکومت آئین کا خیال نہیں رکھتی تو امران خان بھی کئی نہ کئی یہی کر رہے ہیں کہ وہ قانون کے سامنے خود کو پیش نہیں کر رہے ہیں اللہ شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اگر وہ حکوم کی داروں کی جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ بلدستی ہو اور تمام لوگ اس کے تابع ہو قانون کے تو پھر انہیں بھی اس کے قانون کے تابع ہونا چاہیے پاکہ وہ ایک اچھا میں ایک سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کے لیے میں کچھ اور جو وہاں کی جو ٹیلی ویژنز ہیں ان کی بھی کچھ ریپورٹس ابھی دیکھ رہا تھا کہ کیا خبریں وہاں پہ چل رہی ہیں تو اس میں میں پچھلے بیس منٹ سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ پندرہ منٹہ طلب کر لیا وہ پچھلے بیس پچیس منٹ سے بلکہ پچھلے آدھے گھنٹے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ پندرہ منٹہ طلب کر لیا تو یہ پندرہ منٹ کا پورا ہو سکتا ہے خبریں ریپورٹ چھن کر آ رہی ہیں کہ نیب یعنی نیشنل اکانٹیبلیٹی بیورو ان کے جو چیف ہے ان کے دستخط سے گرفتاری عمل میں آئی ہے کیا یہ جواب کافی ہوگا اور کابلان ساقیز سے ہمارا سوال کرنے کا کوشش ہم کریں گے ان سے بات کرنے کی فیلال ابھی وہ حفظ رسانیٹ ہو چکے ہیں تو اس پر جو استطیعہ وہاں پر کافی بلکل